آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم یونین بینک یا پھر کورپریشن بینک کے بند ہوئے ایٹی ایم کارڈ کو ہم پھر سے کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں کیسے چالو کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹے بیٹے اپنے موبائل فون سے تو غیرز آج کی یہ ویڈیو آپ سب لوگ کے لیے کافی زیادہ ہلفل ہونے والی ہے ویڈیو کو بین اسکپ کی اند تک دیکھتے رہیے تو غیرز یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہو یہ میرے پاس کورپریشن بینک کا یہ ایٹی ایم کارڈ ہے ڈیوٹ کارڈ ہے تو غیرز دیکھئے جو کورپریشن بینک ہے وہ اب یونین بینک بن چکی ہے یہ دونوں بینک اب مرج ہو چکی ہے تو غیرز آپ کے پاس چاہے کورپریشن بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہو چاہے یونین بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہو جیسے três ٹی ایم فون پر مو بھی کو ایک ایمیزون کسی بھی آن لائن ایپ میں میرا korporression bank کا ایٹی ایم کارڈ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس ایٹی ایم کارڈ کو ابھی تکシルク نہیں کر رہا ہے تو guys دیکھئے میں اپنے ایٹی ایم کارڈ سے کسی بھی ایپ میں اگر transaction کر رہا ہوں istle ایٹی ایم فون پر مو بھی کو ایک ایمیزون یا پھر کسی بھی ازر ایپ میں تو میری جو transaction ہے وہ fail ہو رہی ہے کیونکہ اس ٹائم جو میرا ایٹی ایم کارڈ ہے وہ ابھی بند ہے تو گائز جب یہ کورپریشن بینک یونین بینک میں کنورٹ ہو گئی تو یہ کورپریشن بینک کے ایٹی ایم کارڈ کو ہم اپنے یونین بینک کی برانچ میں لے کر گئے تو ہم نے بینک والوں سے بولا کہ یہ کورپریشن بینک کا ایٹی ایم کارڈ چینج کر کے ہمیں یونین بینک کا دے دیجئے تو بینک والوں نے ہم سے بولا کہ یہ جو آپ کا کورپریشن بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے یہ یونین بینک کی طرح ہی کام کرے گا آپ کو ایٹی ایم کارٹ چینج کروانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسی کارٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو گائز دیکھئے جب ہم نے اپنے ایٹی ایم کارٹ سے آن لائن ٹرانزیکشن کری تو ہمیں یونین بینک کی طرف سے اس طرح کا ایک ایس ایم ایس ملا جس میں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے دیئر کسٹومر ڈومیسٹک اینٹرنیشنل آن لائن تو گائز یہاں پر اس ایس ایم ایس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ یونین بینک ہم سے بول رہا ہے کہ آپ کے جو ڈومیسٹک آن لائن انٹرنیشنل اور جو کانٹیک لیس ٹرانزیکشن ہے وہ ابھی ڈیس ایبال ہے اس لیے آپ اپنے ایٹی ایم کارٹ کو یوز نہیں کر سکتے اس کو چالو کرنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایو موبائل ایٹی ایم برانچ کسٹومر کیر کے اپنی سرویس کو چالو کر سکتے ہیں اس میں یہاں پر ایٹی ایم کارٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے چار میتھڈ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں دوسرا ایٹی ایم پر جا کر ہم چالو کر سکتے ہیں برانچ کسٹومر کیر کو کال کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن گائز ان سب میں جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے گھر بیٹے بیٹے اپنے موبائل فون سے یونین بینک کے موبائل ایپ سے ہم ایٹی ایم کارٹ کو پھر سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو گائز یہاں پر ایٹی ایم کارٹ کو پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں سمپلی پلی سٹور ایپ سے اس ایپ کو ہمیں ڈاؤنلوڈ کر لیں جو کی ہے NXT Union Bank of India تو یہاں پر اس ایپ کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے اس طرح سے ہم اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہماری یو موبائل ایپ میں یہاں پر شو ہونے لگے گا تو گائز دیکھیں جب آپ پہلی بار اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس ایپ میں آپ کو ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے جو موبائل نمبر آپ کے بینک اکاونڈ میں ریجسٹرڈ ہے وہ سم آپ کے فون میں انسرٹ ہونا ضروری ہے اس کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہوگا تب ہی آپ اس میں اکاونڈ بنا پائیں گے اس ایپ میں ہم اکاونڈ کیسے بنا سکتے ہیں اس ٹاپک پر میں آلڈی ویڈیو بنا چکا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس ایپ میں ریجسٹریشن کرنا سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایپ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اوپن ہو جانے کے بعد یہاں پر ہمیں اپنا لاؤگ ان پر انٹر کر کے سمپلی ہمیں یہاں پر اس طرح سے لاؤگ ان ہو جانا ہے یونین بینک کے اس موبائل ایپ میں تو یہاں پر یہ اس طرح سے لوڈ لے گا ابھی گائز یہاں پر آپ جیسے یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح کا پورا پیج اوپن ہو چکا ہے ڈیش بورڈ یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اب ہمیں کافی سر اوپشن دیکھنے کو مل جائیں گے اکاؤنٹ فنڈ ٹرانسفر ڈیپوزٹ کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ بل پیمنٹ ایم پاس بک تو ہمیں یہاں پر اپنے ڈیوٹ کارڈ مطلب اپنے ایٹی ایم کارڈ کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیوٹ کارڈ یہاں پر ہمیں اس طرح سے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے ہمارے جو بھی ایٹی ایم کارڈ ہوگا اس ایٹی ایم کارڈ کے نمبر کے لاشٹ کے فوڈ ڈیٹ آ جائیں گے اور نام آ جائے گا اور یہاں پر ہمارے ڈیوٹ کارڈ کے لیمٹ آ جائے گی اور ایکسپاری منت ہی آ جائے گی اور یہاں پر ہمارے ایٹی ایم کارڈ کی ڈیلی لیمٹ پچیز ہزار روپے ہے تو ہم روز پچیز ہزار روپے اپنے ایٹی ایم کارڈ سے ہم نکال سکتے ہیں اگر ہمارے بینک میں پڑے ہوئے ہیں تو تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو میرے ایٹی ایم کارڈ میں 22980 یہ لاسٹ کی فور ڈیٹ ہیں تو وہ بھی یہاں پر شو ہو رہے ہیں اب گئیز یہاں پر اپنے ایٹی ایم کارڈ کو پھر سے انیبل کرنے کے لیے ہمیں نیچے کی سیڈ ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا پیمنٹ چینل سیٹنگ کا ہمیں یہاں پر اس طرح سے کلک کر لینا ہے اب اوپر کی سیڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے پلیس سیلیکٹ یہاں پر کلک کر کے ہمیں اپنے ایٹی ایم کارڈ کو سیلیکٹ کر دینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو صرف ایک ٹرانزیکشن یہاں پر ہماری انیبل ہے جو کی ہے پی او ایس کی تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا اپنے ایٹی ایم کارڈ کو یہاں پر پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سارے آپشن پر ہمیں اس طرح سے ٹک کر دینا ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو سارے آپشن پر ٹک کرنے سے کیا ہوگا جو ہماری ڈومیشٹک اور جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے وہ سب یہاں پر چالو ہو جائیں گی اگر آپ صرف ڈومیشٹک ڈومیشٹک ٹرانزیکشن چالو کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر انٹرنیشنل پر اس طرح سے انٹک کر سکتے ہو آپ کی صرف ڈومیشٹک ہی چالو رہیں گی اگر آپ ساری ٹرانزیکشن اگر آپ آن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں سو اپشن کو اس طرح سیلیکٹ کر کے تو ویس یہاں پر سو اپشن کے مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا اپشن ہے ایٹی ایم کر تو ہم یہاں پر اپنے ایٹی ایم کارٹ کے تھو ایٹی ایم مشین پر جا کر کیش پیسے کو ہم ویڈرو کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آن لائن ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں دوسرا اپشن یہاں پر ہے پوس ماشین کا پی او ایس کا تو یہاں پر ہم پوس ماشین میں اپنے کارٹ کو سوائپ کر سکتے ہیں تیسرا یہاں پر ای کارٹ کا تو یہاں پر ہم شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے ایٹی ایم کارٹ سے اور یہی سارے سیم اوپشن انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں بھی ہیں اب گیس دیکھیں ان سارے اوپشن میں اگر کسی بھی ایک اوپشن کو اگر ہم انٹک کر دیں گے جیسے میں نے پوس ماشین کو اس طرح سے انٹک کر دی انٹک کرنے کے بعد جو میرا ایٹی ایم کارٹ ہے اس ایٹی ایم کارٹ سے میں پوس ماشین میں کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کر پاؤں گا سوائپ کر کے پیمنٹ نہیں ہوگی تو گیس اگر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی سرویس نہیں چاہیے جیسے پوس ماشین کی یا پھر ای کامرس وغیرہ کی تو آپ انٹک کر سکتے ہو لیکن ہمیں ساری سرویسز چاہیے اپنے ایٹی ایم کارٹ کی تو ہمیں اس طرح سے سب پر ہم نے ٹک کر دیا اب یہاں پر نیچے کی سیٹ لکھا ہوا ہے سبمیٹ ہمیں اس طرح سبمیٹ کر دینا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھو گے ہمارا ڈیبٹ کارٹ کے نمبر کے لاشٹ کے فور ڈیٹ آ جائیں گے لیمٹ فور ڈومیشٹک انٹرنیشنل دونوں کے لیے ہیں پیمنٹ چینل یہاں پر آ جائیں گے دین ہمیں کنفرم کر دینا اس طرح سے اب یہاں پر جو بھی ہمارے ٹرانزیکشن پین ہے وہ ہمیں یہاں پر انٹر کر دینا ہے جو کی فور ڈیٹ کا ہوتا ہے اب یہ ٹرانزیکشن پین ہمیں تب ہی بنانا پڑتا ہے جب ہم یوں موبائل ایپ میں جب ریجسٹریشن کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو تو ہمیں اس طرح سے اپنے ٹرانزیکشن پین کو بھی انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد ہمیں سبمیٹ کر دینا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اوپر کی سیڈ لکھا ہوا یہاں پر سکسز ایک اور میسیج آئے گا ہمارے بینک اکانڈ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر تو میسیج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آج ہوگا ہے یونین بینک کی طرف سے تو میسیج بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں لکھا ہوا ہے پیمنٹ چینل سیٹنگ ہیز بین اپڈیٹ سکسفلی ریفرنس آئیڈیا آ جائے گی ہماری اور ڈیٹ آ جائے گی ہم نے اپنے ایٹی ایم کارڈ میں چینجز کرے ہیں یہاں پر یہ پوری ریسیپٹ آ جاتی ہے اس کے بعد ہم اس طرح سے ہوم کر دینا ہے ہوم کرنے کے بعد یونین بینک کے موبائل ایپ کے ہوم پیج میں ہم آ جائیں گے اب گئیس یہاں پر آپ ایس ایم ایس دیکھ سکتے ہو جو کہ ہمیں یونین بینک کی طرف سے ملا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے ایٹی ایم کارڈ کے سٹارٹنگ کے اور لاشت کے نمبر آ جائیں گے تو گئیس یہاں پر ہم نے اپنے ایٹی ایم کارڈ کو اپڈیٹ کر لیا سکسیسفلی اب ہم اپنے ایٹی ایم کارڈ کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن میں یا پھر کسی بھی شاپنگ میں اب گئیس یہ جو ہمارے ایٹی ایم کارڈ یہ ایکٹیویٹ تو ہو چکا ہے اب اس ایٹی ایم کارڈ سے میں آپ کو اپنے پی ایٹی ایم کے والٹ میں ایڈ منی کر کے دکھاتا ہوں تو آپ یہاں پر میرا پی ایٹی ایم کا والٹ بیلنز دیکھ سکتا ہو 0 روپیز ہے اور سور پر یہاں پر میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں پروسیڈ ٹو ایڈ کر دینا ہے پروسیڈ ٹو ایڈ کرنے کے بعد payment method یہاں پر open ہو جائے گا اب نیچے کی سیڈ ہمیں کا بھی سر options show ہونے لگیں گے تو نیچے کی سیڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے debit and credit card یہاں پر ہمیں click کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں اپنے corporation bank یا پھر union bank کے ATM card کا number expiry month year اور CVV code ہمیں enter کر دینا ہے ATM card کی details کو ہمیں fill کر لینا ہے ہم نے یہاں پر اپنے ATM card کی details کو fill کر لیا ہے اب اگر ہم اپنے card کو save کرنا چاہے تو یہاں پر ہم click کر کر سکتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد نیچے کی set pay لکھا ہوا ہے pay option پر ہمیں click کر لینا ہے pay کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد ہمارے bank account کے registered mobile number پر ایک OTP آئے گا one time password آئے گا تو OTP آنے کا wait ہم یہاں پر کر لیتے ہیں union bank کی طرف سے ہمیں OTP ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو OTP آ چکا ہے جو کہ یہ 722919 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے OTP کو enter کر رہا then ہمیں اس طرح سے proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد ہمارے pay tm کے wallet میں 100 روپے کی successfully add money یہاں پر ہو چکی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور ہماری union bank کے ATM card سے 100 روپے کا amount بھی یہاں پر detect ہو چکا ہے debited 100 روپیز debit card سے یہاں پر ہم نے اپنے pay tm کے wallet میں add money کریا اور ہمارے bank account میں جتنا بھی balance بچے گا وہ یہاں پر آجا گا remaining اور 100 روپے کی ہماری add money ہو چکی ہے میں آپ کو پاس بک میں بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 100 روپے کی ہم نے add money کریا ہے اپنے pay tm کے wallet میں union bank of india کے تھو اور یہاں پر ہمارے pay tm کے wallet میں amount show ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمیں confirm ہو چکا ہے کہ یہ جو ہمارا ATM card ہے یہ successfully activate ہو چکا ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہے اب ہم اپنے ATM card سے online کوئی بھی transaction کر سکتے ہیں کسی بھی transaction میں ہم اپنے ATM card کو use کر سکتے ہیں یا پھر ATM card سے اگر ہم cash withdraw کرنا چاہے پیسے کو تو ہم ATM machine پر جا کر ATM card کو لگا کر ہم ATM card سے cash پیسے کو بھی withdraw کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم کہیں پر بھی shopping کرتے ہیں اور اگر ہم post machine سے payment کرنا چاہے ہیں تو ہم post machine سے بھی payment کر سکتے ہیں اگر آپ نے services کو tick کر کے رکھا ہوگا تو تو گویس میرے بتا ہو اس طریقے سے آپ corporation bank کے ATM card یا پھر union bank کے ATM card کو گھر بیٹھے بیٹھے اپنے mobile phone سے آسانی سے صرف دو منٹ کے اندر آپ activate کر سکتے ہو اسی simple process سے تو ویڈیو اور آپ کو پسند آئے ہو تو لیک اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے بیل notification پر آپ ضرور klik کر لیں نہ تھے